جیسے ویلکم بیک تمہیں چینل اور یہاں پر دوستو ایک اور نئی چیز نئی ایکسپریمنٹ آپ کو دکھانے والا ہوں میں فری فائر میں جیٹ پیک یوز کر کے میں سب سے اوپر جاؤں گا ہائیس پوائنٹ پر جاؤں گا فری فائر میں اور بینہ ہمارے کسی کو بوئے کر کے دکھاؤں گا یہ ایک طریقے سے بوئے کرنے کی ٹرک ہے سمپل اس والے موڈ میں سپری اینڈ پری والا جو موڈ آیا ہے جس میں گیٹ لنگن اور یہاں پر جیک پیک شوز ہیں اس والے موڈ میں آپ بینہ ہمارے کسی کو بوئے کر سکتے آپ کو یہ میں ٹرک بتانے والا ہوں اور یہ بھی ٹرائی کرنے والا ہوں کیسے کتنی ہائیٹ تک جا سکتا ہے یہ جیک پیک شوز جو ہیں گائز اگر چینل پر نہ آیا ہو تو چینل کو تو سبسکرائب کری دینا پر بیل آئیکن کو دوبانا مت بھولنا تاکہ میری ساری نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو آپ نے آئرن مین تو دیکھی ہوگی اس میں جیسے ٹونی اسٹارک اور اوپر جب سب سے پہلی بار سوٹ کو ٹرائی کرتا ہے تو وہ پہلے بولتا ہے جارویس سے اور اوپر اور اوپر تو ویسے ہی میں چل رہا ہوں یہاں پر آئرن مین کی طرح بند کر تو یہاں پر آپ نے دیکھی لیا ہوگ کہ نیچے سے سو میٹر تو ہو ہی گیا ہوگا پر ابھی کچھ نہیں ہے جو ویڈیو میں ہونے والا ہے تو وہ بہت اوپر جانے والا ہے تو ویڈیو میں نے فاس فور ورڈ میں کر دیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ بور نہ ہو میں یہاں پر وائس اوور کر رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دو سو میٹر اوپر تو آ ہی گیا ہوں گا یہ ویو آپ کو پلین سے دیکھتا ہے جب آپ گیم میں انٹر کرتے ہیں تو جب پلین سے آتے ہوتے اتنا ہی ویو دیکھتا ہے یا اس سے تھوڑا نیچے ج جاتا ہے یہ پلین تو ابھی ہم بہت اوپر جانے والے ہیں پلین کی دگنی اونچائی کے اوپر جانے والے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بوئے کیسے ہو سکتا ہے بینہ مارے تو یہاں پر میں بینہ مارے بوئے بھی کر کے دکھاؤں گا کیسے ہوئے تو چلیے گیم میں دیکھ کے یہاں پر جب ہم اوپر زون سے نکل جائیں گے تو زون دیکھئے پورا زون دکھائی دینے لگا ہے مطلب جتنا ہی چھوٹا سا سرکل ہے یہاں پر بیس لوگ ہوتے ہیں یہاں پر تو اب زون بہت چھوٹا ہو گیا زون ابھی تک چھوٹا نہیں ہوئے لیکن یہاں پر دیکھنے لگا ہے کافی چھوٹا زون لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں بھی نیا زون آ چکا ہے تو اس کے اندر میں چل جاتا ہوں ورنہ مر جاؤں گا اور یہاں پر گیارہ لوگ بچے ہیں بس بس گیارہ لوگ بچے ہیں مجھے اوپر ہی رہنا ہوگا اور نیچے سب سے نیچے یہاں سے تو مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتے اور کسی کی گن کی گولی پہنچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس میں گٹلنگ آنا ہے اور اس کی رینج عجیف سی ہے مطلب اس کی زیادہ گولی نہیں لگتی ہے اگر آپ جتنی گولی چلائیں گے کیونکہ بارہ سو گولی ہیں اور جتنی چلائیں گے آپ تو ایسے پچاس بندوں کو ڈھیر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے تھوڑی کم سپیڈ رکھی ہے اس کی اب یہاں پر نیچے بندہ گولی چلا رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیا میں مر جاؤں گا کیا ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں آگے یہاں پر زون اور چھوٹا ہو گیا ہے نیچے دو بندے لڑ رہے ہیں ابھی یہاں پر میں یہ اگر جیک پیک بند کر دوں تو میں نیچے گر کے مر جاؤں گا کیونکہ اتنی اوچائی تک پہت چکا ہوں اب چلیے اور اوپر چلتے ہیں یہاں پر اور اوپر چلتے ہیں دیکھیں اوپر جا رہا ہے اب ہی میں سائیڈ میں چلا جاتا ہوں پہلے میڈل میں چلا جاتا ہوں بلکل زون کے تاکہ زون آئے تو میں کسی بھی طرف بھاگ سکوں تو اب میں اور اوپر جا رہا ہوں اور اوپر جا رہا ہوں اور اوپر اس سے اوپر جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے تو چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ اور اوپر جا رہا ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹاپو دیکھ رہا ہے اس سے اوپر میں نکل جاؤں گا یا نہیں نکلوں گا اگر نکلوں گا تھوڑا سا بھی تو یعنی میں اوپر جا رہا ہوں تو چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا یارو یہ سب سے تگڑی ٹرک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بینہ ہمارے کسی کو بویا کیسے کر سکتے ہیں سب سے ہائیس پوائنٹ پر جائیے آپ کو ایسا ویو ایسا ویو آ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ خود جائیں گے نا تو چلانے میں کافی مزہ آئے گئے یہاں پر مجھے زون دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے اب مجھے نیچے کا کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ گن کی رینجی نہیں گن موڑ نہیں سکتی اور جب اس سے چلتے ہیں نا اسے پکڑ کے جب ہمارے کیریکٹر پکڑ کے چلتا ہے اس گن کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لہنگا پکڑ کے چل رہا ہے بلکل عجیب سی گن آئی ہے کافی اچھی بھی ہے پر اچھی بھی نہیں مجھے زیادہ اچھی نہیں لگی کیونکہ اس کی زیادہ نہ ایکیوریسی ہے اس میں زیادہ اور نہ اس کی زیادہ سپیڈ ہے گولیوں کی بارہ سو گولیوں میں سے قریب نو سو گولیوں یوز ہو پاتی ہیں اب یہاں پر اور اوپر چلتا وہ زون کافی چھوٹا ہو چکا ہے اور ماتر تین لوگ بچیں اب دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے نیچے دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے دو لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو گولی مار رہے ہیں تو اب ایک بندہ مر چکا ہے ایک بندہ مر گیا اور زون کافی چھوٹا ہو گیا چھوٹا والا زون تو دکھائی ہی نہیں دے رہا مطلب کس طرف ہے یہ بھی نہیں پتا چلے اب میں کیا کروں نیچے جاتا ہوں تھوڑا تھوڑا نیچے جاتا ہوں نیچے جا کے دیکھتا ہوں تھوڑا کہ چھوٹا والا زون جو ہے اگلہ زون جو بنے گا وہ کہاں ملے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا دکھا رہا ہے کہ یہ تو مجھے زون سے باہر بھیج دے گا جو وائٹ لائن دکھ رہے ہیں آپ کو اگر اس کے سارے میں جاؤں گا تو یہ مجھے زون سے باہر بھیج دے گا اور میں مر جاؤں گا تو کافی چھوٹا زون ہو چکا ہے اب دیکھتے کہاں پر ارے یاد میں مرنے لگا مرنے لگا شیٹ 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 او یا بویا ہو گیا وہ بندہ مر چکا ہے زون غائب بھی ہو چکا تو بندہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا جتنا شیئر ہو سکے اتنا شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اور انہیں بھی پتہ لگے تھا کیسے بویا کرنا ہے بینہ ہمارے کسی کو یا کسے کیسے سپری اینڈ پری موڈ میں سب سے زیادہ بویا کرنے ہے کوئی ایوینٹ آئے تو بویا کیسے کرنے ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو